جی اسلام علیکم دوستان تو آج جو ہے نا آپ کو تھم نیل دیکھ کے آپ سمجھے چکے ہوں گے کہ آج ہم نے کیا چیزیں بنانی ہے تو آج ہم میں آپ کو نا انکیوبیٹر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو بہت ہی سستے میں آپ کو انکیوبیٹر جو ہے نا پڑ جائے گا انکیوبیٹر جو ہوتا ہے گھر میں بچے نکالنے والی مشین آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھ چکے ہوں گے بچے نکالنے والی مشین جو ہے نا میں آپ کو بنانا پورا مکمل جو سیٹنگ وغیرہ آپ کو لکھاؤں گا فیلحال ہم نے اسے کنورٹ کیا ہوا ہے بروڈر میں تو آپ کو دوستو اگر اس کی سیٹنگ وغیرہ سیکھ گئے نا تو میں نے کافی مشکل سے سیکھ گئے تو فیلحال آپ بروڈر بنا سکتے ہیں جتنی مردی بڑی جو ہے نا آپ انکیوبیٹر جو ہے نا انڈر والی مشین جو ہے بنا سکتے ہیں فیلحال میں جلدی ٹائم ویسٹ کیا بغیر اپنا کام جو ہے شروع کرتا ہوں تو فیلحال ہم نے اسے کنورٹ کچھ دن پہلے میں نے وہ ویڈیو ڈالی تھی برو� بروڈر بنایا ہوا ہے مرگی اندر ہی بانتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے یہ ریکھیں ہمارا بروڈر چل رہا ہے تو میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے اس کا جو پر ہم نے جگار وغیرہ کر کے یہ بنایا تھا تو جگار وغیرہ کر کے ہم نے یہ مشین بھی بنایا ہوا ہے اس مشین کو میں نکالتا ہوں فیلحال بھائی آپ کو اچھے سے دکھاتا ہوں یہ مشین جو ہے مشین آپ کو مکمل آج بنانے کا طریقہ بتا دوں گا میرے پاس جتنی چیزیں موجود ہیں اگر آپ کو س سے پوچھ لینا کو جو سا آپ کو مسئلہ ہوگا آپ صرف پاند سو رپے میں آپ کی یہ مشین تھیار ہو جائے گی تو فائنلی دوستوں مشین جو ہے ہمارا انکیوبیٹر اس سے باہی نکال لیا ہے تو اب اس کو بینہ ٹائم ویسٹ کے بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیں تو میں نے تو پہلے سے بنائی ہوئی ہے اس وجہ سے میں آپ کو صرف طریقہ ہی بتاؤں گا جیسے اس طرح سے میں نے بنائی ہے یار میرے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں ایکسٹرہ موجود نہیں نہیں تو میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دینا تھا فیلحال تو یہ انکیوبیٹر آپ نے انکیوبیٹر کے اس طرح بنانا ہے وہ آپ کو میں آسان الفاظوں سے آپ کو سمجھا دیں پر حال دوستوں آپ کو ایک ڈبا چاہیے ہوگا یہ شیشہ جو ہے مجھے خود کارٹی لگانا پڑا ہے میں نے خود لگایا ہے بروڈر میں نے اندر جلا دیا ہے یہ انکیوبیٹر چلا دیا ہے پنکھا بھی آپ کو چاہیے ہوگا بھلا بھی چاہیے ہوگا اور صرف سب سے کام کی جو چیز ہے یہ تھرمو سٹیٹ تھرمو سٹیٹ چاہیے ہوگا ہے و بارہ زیرو نائن تھرم بھی الیکٹرک شاپ جو ہے الیکٹرک شاپ سے مل جائے گا یا دراس بھی آرڈر کر کے مگوا سکتے ہیں صرف یہ آپ کو ملے گا پانچ سو رفے میں صرف اس کا ہی زیارہ خرچہ اور باقی جو چیزیں بہت ہی سستے میں پڑ جاتی ہیں اس کے ساتھ ایک چارجر بھی ملتا ہے وہ آپ کو چارجر دکھا دے تو یہ چارجر جو ہے یہ چارجر پڑا ہوا ہے تو یہ پنکھے والا چارجر خود آپ کو لینا پڑے گا یہ میں نے گھر میں چارجر پڑا ہوا تھا اس کی سیٹنگ جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا دوستو آپ سمجھ گئے کس چیزوں کی ضرورت ہوگی سیٹنگ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے میں نے گھر میں جو خود اگر جگار کر کے آپ بڑے ڈبے میں بنا سکتے ہیں ڈبا جو ہے لکڑی وڑا ڈبا جس میں آپ جب آپ سیٹنگ وغیرہ سیکھیں گے پھر آپ ڈبے لکڑی وڑا ڈبے میں بھی بنا سکتے ہیں کسی چیز میں بھی نہ وہ پھل حال میں نے اس کے اندر انڈے وغیرہ رکھ کے دوستو بچے و آپ نے احتیاط سے یہ چیزیں بنانی ہے پھر بھی میں آپ کو یہ خود با خود بلپ جلدی سے مان دو ایک بار تو کافی ٹائم لگا دے گا یہ بلپ یہ پنکھا بھی چل رہا ہے آپ کو بتا نہیں ہے آپ بھی رہے گا نہیں یہ رکھے ہوا آ رہی ہے یہ ہے اس کا سینسر میں اس بلپ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اس سے تیمپریچر جو ہے جلدی سے بڑھے گا یہ جلدی سے بڑھ رہا ہے تیمپریچر یہ خود ہی میں نے بنایا تو اس کی سیٹنگ جو ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو ک کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا تو وہ ان کی وجہ سے میں یہ نا انکروبیٹر بن رہا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح ملے پاس بنا ہوئے ہمیں اس کو توڑ کے دوبارہ تو نہیں بنا کے دکھا سکتا تو ایک چیز ہے آپ کو تھرمو سٹیٹ ملے گا دراز سے مل سکتا ہے اور کسی بھی الیکٹری سوپ سے یا جہاں سے بروڈر بنتی ہیں یہاں سے یہ مشینیں بنتی ہیں بروڈر انکروبیٹر یہاں سے ملتے ہیں وہاں سے جا کے کہنا تھرمو سٹیٹ جو ہے نا ون ٹو نائن جو ہے وہ دے رہے ہمیں تو انشاءاللہ سے وہ یہ آپ لے ہیں پھر آپ کو اس کی سیٹنگ بہت جلد میں اگر اس ویڈیو پہ اچھا رسپانس ملنا نا مجھے تو انشاءاللہ سے میں بروڈر آپ کو مکمل بنانا سکھا ہوگا تو آپ کو جن چیزوں کو ضرورت ہوگی ہے صرف ایک چیز جو ہے نا آپ کو باقی چیزوں میں نے بتا دیا ایک ڈبا چاہیے ہوگا میں نے اندر بھلا اتنی درماند ہوئی تو میں آپ کو سمجھا دیا ہوں یہ اندر میں نے وائٹ کلڈ کے ف فوم جو ہے نا فوم لگایا ہوئے تو فوم نہ بھی لگائے نا پھر بچے وغیرہ نکل ہی آتے ہیں تو ادھر میں رکھتا ہوں جالی یہ دو جو لکڑیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں میں نے یہ ایک لکڑی ایک یہ لکڑی اس کو پر جالی وغیرہ رکھے اوپر اندر رکھ دیتے ہیں اندر پانی بھی چاہی ہوگا تو کافی لمبا چوڑا سوام ہے تو پانی اندر رکھنا ہے ہمینیوٹی کے لیے تو ہندیرہ ہونے ہی والا اور ابھی ابھی مغرب کی ادانے ہو کے اٹ جو بھی رکھے گئے تو کافی لمبا چوڑا کام ہے تو اندر اس انکیو بیٹر کے اندر پانی بھی رکھنا ہوگا اور تھوڑی بہت سیٹک وغیرہ بتا دیتوں دوستو اس کے ساتھ آپ کو اس تھرمو سٹیٹ کے ساتھ تو آپ کو ملے گا آپ کو ملے گا یہ چارجر یہ لگایا ہوا میں نے جو غیرہ وغیرہ کر کے یہ چارجر ملے گا چارجر کی تارہیں جو ہے نا تارہیں لگا دیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے ایک پلس اور مائنس یہ پتہ نہیں میں تھوڑا سا فوکس کرتا دوستو اس تھرمو سٹیٹ کے ساتھ آپ کو چارجر ملے گا اس چارجر کو پوزیٹیو والی تارہ لگا دینی ہے اور اوپر لکھا ہوگا پوزیٹیو موزیٹیو لگا دینی ہے مائنس والی مائنس میں لگا دینی ہے نیگٹیو نیگٹیو میں لگا دینی ہے دو ادھو لگے گا پھر نا جو ہے سکرو ہے کس دیں گے ابھی میں آپ کو سکرین پر آپ کو تصویر وغیرہ نظر آ رہی ہوں گی اس طرح سے آپ نے کسنا تو نہیں ہے تو یہ سکرو لگے ہوں گے ٹائٹ کر دینی ہے اور جو دوسری والی تار ہے نا وہ سیدھے بجلی میں نہیں لگا دینی ہے ڈریک لگائیں گے تو اس کا تھوڑا سا لمبا چوڑا تام میں آپ کو سمجھا نہیں دیکھتا تو یہ دیکھیں کے او کے ون اس کی سیٹنگ تھوڑی سے لمبی ہے اور اندر کمانی وغیرہ بھی رکھنا پڑے گا تو فیلحال میرے پاس یہ تھرمو سٹیٹ ایکسٹرا پڑھانی ہوا تو میں آپ کو کس طرح سے سمجھا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی پھرحال دوستو آپ سمجھ چکے گئے ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے لازمی پھر آپ کو میں سیٹنگ میں نیک آپ نے صرف کومنٹ کر دینا ہے انشاءاللہ سے نیکٹ بلوگ میں آپ کو اچھا سمجھا دوں گا فیلحال میں آپ اگر اس ویڈیو پر اچھے اچھا رسپونس ملا نا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا تو فیلحال میں نے اپنی زیادہ محنت کر کے یہ ایکیو بیٹر بنایا ہے اگر اتنی محنت کر کے دوستو پتہ نہیں کتنی مشکل سے میں پیسے کٹھے کر کے بجٹ میرے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو فیلحال سمجھ چکے ہوں گے آپ کیا کیا بچاروں میں دوستو آپ میں نے اپنے طرف سے پورے سمجھانے کی کوشش کیا ہے جو چاہیوں کے دبے وغیرہ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں میں نے تو کافی آسانی کافی کم پیسے میں یہ نہ تیار کیا ہے تو اندر بلو بغیرہ بھی چل رہا ہے جب 37.8 ھوگا خود بہ خود ہی بلو بھرپ ہو جائے گا بند ہو جائے گا آگے میں نے شیشہ لگایا ہوا ہے دیکھیں کتنا در خوبصورت لگ رہے ہیں تو میں خود شیشہ نہ بھی لگائیں تو بیسے ہی میں نے خوبصورتی کے لیے لگایا ہوا ہے تو اس کی سیٹنگ جو ہے تو پھر میں آپ کو نیکس ویلوگ میں بتاؤں گا مجھے سمجھ نہیں آری کس طرح بتاؤں فیلحال انشاءاللہ سے جب میں نیکس ویلوگ میں فرمو سٹیر لے ہوں میں آپ کو اچھلے اس کی سیٹنگ کو غیرہ بتا دوں گا ہندیرہ ہونے والا ہے فیلحال آج کی ویڈیو کو ہم یہی پیاد کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو آپ نے لادمی بتانا ہے تو یہ میری جو سی چھوٹی سی محنت ہے تو آپ کو کیسی لگی تو پھر آپ نے اچھا چھا کمیٹ کرنا ہے دوستو بہت محنت کرتا ہوں ویڈیو میں لیکن جو ریسپونس نیلتا ہے آپ کے سامنے ویوز بہت ہی کامتے ہیں پچاس یا سو پچاس سو ویوز آئیں تو فیلی نہیں کرتا کوئی چیز میں ایسے پیسے رگا کے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا ہوں اس پر ویوز بھی 10 یا 20 آجائیں تو ابھی ہمارا چینل بہت ڈاؤن ہے سمجھ چکے ہوگے کہ ہمارا چینل بہت ہی کم ڈاؤن ہے جب ہمارا چینل بہت ہی کم ڈاؤن ہے جب ہمارا چینل بہت ہی کب تک اپن جائے گا پلہ حال دوستو آپ بھی سپورٹ کی دورت ہے دوستو دعاوں میں یاد دکنا اللہ حافظ